سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے اور چیئر بھی کر دیجئے مکتوب نگاری کیا ہوتی ہے بعض اہلِ قلم نے مکتوب نگاری کو ایک لطیف فن قرار دیا لطیف کا مطلب ہوتا ہے مذاقیہ ایسے خطوط بڑی تعداد میں موجود ہے جن میں عالی تخلیقی عدب کی شان پائے ہیں ایسے خطوط یعنی لیٹرز پتر موجود ہیں جس میں بہت زیادہ عدب کی شان مطلب بہت اچھے لیجئے مکتوب نگاری میں شخصی اظہار کی ایک شکل ہے مکتوب جو ہے شخصی اظہار کی ایک شکل ہے مطلب اپنی بات کسی تک کوچانی ہے اس کی ایک شکل ہے مکتوب نگار کا مقاتب کوئی ایک شخص ہوتا ہے ظاہر بات ہے آپ جب پتر لیٹر لکھتے ہیں خط لکھتے ہیں تو اس سے آپ ایک ہی شخص سے بات کر رہا ہوں تو یہ اس کے آپ خصوصیات کے اندر لکھ سکتے ہیں مکتوب نگاری جو ہوتی ہے وہ کسی ایک شخص سے بات کر رہا ہوں ظاہر بات ہے آپ جب سے کسی کو لیٹر بھیجتے ہیں تو اس میں ایک ہی شخص سے بات کرتے ہیں جبکہ عدب کی دوسری صناف میں ایک ساتھ کئی لوگ مخاطب ہو سکتے ہیں اور عدب کی دوسری صناف ہے سنف جیسے عدب کی دوسری صناف ہے افسانہ ہیں داستان ہیں نوبل ہیں نظم ہیں ان میں ایک ساتھ کئی لوگوں سے ہم مخاطب ہوتے ہیں لیکن داستان مکتوب کے اندر خط کے اندر صرف ایک لوگوں سے ایک آدمی سے مخاطب ہوتے ہیں اور عدب کی دوسری صناف میں ایک سے زیادہ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں کچھ عدیبوں نے ایسے عمدہ خطوط لکھے کہ اب مکتوب نگاری ایک عدبی صنف کا مرتبہ حاصل کرتے ہیں کچھ لوگوں نے ایسے خطوط لکھے کہ اب مکتوب نگاری جو ہے عدبی کی صنف بن چکتے ہیں ایسے خطوط کا مطالعہ اسے ادبار سے اور بھی دلچسپ ہو جاتا اور اس ویدے سے بھائی مکتوب کے بارے میں پڑھنا اور بھی دلچسپ ہو جاتا اس کو پڑھنے کا جی کرتا ہے مکتوب نگاری کا مخاطب کوئی ہو اگر مکتوب نگاری کی تحریر میں کشش ہو تو ہر پڑھنے والے کے لئے دلچسپ ہو سکتا ہے اگر اس کے اندر کشش ہو اپنی ترپ کیچے تو ہر پڑھنے والے کے لئے کیا ہو سکتا ہے دلچسپ ہو سکتا ہے اور ہر آدمی پڑھے گا اچھے خطوط پاروں کے طور پر پڑھا جاتا ہے عدو نصر کی روایت میں غالب شبلی مہندی افادی چودری محمد علی ردیلوی رشید احمد صدیگی منٹو میراجی اور ابوالکلام آزاد وغیرہ کے خطوط نمائی حیثیت رکھتے ہیں نمائی مطلب یونک سب سے علم تو یہاں پہ ہم جو پڑھیں گے وہ پڑھیں گے مرزا غالب کے بارے میں غالب نے نصر نگاری کا آغاز فارسی سے گیا غالب جو تھے انہوں نے جو نصر نگاری شروع کہی وہ فارسی سے یعنی پہلے فارسی میں لکھتے تھے اور انہوں نے اردو میں بہت ایک ہی کتاب ان کا دیوان باقی تو سب فارسی میں ان کی تین کتابیں پنچ آنگ مہر و نمرود اور دس طبو قابلے ذکر اردو میں بھی ان کے چار نصری رسالے ملتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے مختلف کتابوں پر دباچے تقریریں اور کچھ متفررق تحریریں بھی لکھی ہیں انہوں نے اردو میں بھی انہوں نے توابت لکھا ہے اس کے علاوہ انہوں نے مختلف کتابیں دباچے اس میں غالب کی نصر عام طور پر ساف اور ساتھ ہیں لیکن ان کا سب سے بہت نصری کارنامہ ان کی خطو جو ان کا سب سے بہت کارنامہ ہے وہ ہے خطو اور یہ خطو ایسے ہی لکھ رہے تھے ان کا یہ مقصد کوئی تھا کہ یہ نصر بن جا ہے مطلب کوئی وہ بن جا ہے مشہور ہے تو اپنے دوست کو لکھتے تھے اب لوگوں نے اسے بعد میں اکھٹا کر لیا اور وہ غالب کے جو خطو وہ ایک نصری سن بن گا اور عدب میں بہت اہمیت ہیں غالب نے اردو خطوط نگاری کو ایک نا راستہ دکھا بقول عالی عالی کہتے ہیں دیکھیں پہلے جو ہے کیوں کہتے ہیں اس کو سمجھیں نیا راستہ دکھا غالب کا راستہ ہی سب سے علاقہ مرزا کے اردو خطو کتابت کا طریقہ فیل واقعہ سب سے نرالہ تھا نہ مرزا اسے پہلے کسی نے خطو کتابت میں اختیار کیا اور نہ کسی سے ان کی پوری تقلید ہو سکے کیونکہ غالب کا جو انداز تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ جناب عالی اور بڑے بڑے القاب اور یہ اور وہ شان میں ایسے نام مشکل ہی ہے بلکہ غالب کا جو انداز تھا سادہ سیمپل نورمال ایسے اور وہی کیا آہد ہیں میرے دوست میرا یار میری جان بادشاوائی اس طرح کر کے بعد ان کی خطوط میں بھی غالب نے مراسلے کو مقالمہ بنایا یعنی انہوں نے ایسا لگتا تھا کہ دو لوگ آمنے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں ایسے خطوط ہیں ان کی اردو خطوط میں ان کی اپنی زندگی اور زمانے کی بہت دلچسل نقش میں سمیٹا ہے قاسطوربہ اٹھا ستاون جو پاس کا ماحول غالب کے خطوط میں جس تفصیل کے ساتھ رونوں وہاں اس کی پیش نظر ان کے نظریہ خطوط ایک تاریخی موادیے سے پرکھتا ہے غالب نے جو اس لوگ اختیار کیا اس کی نقل کسی نے نہیں یعنی جو ان کا اسٹائل دا لیکنے کا اس کی نقل جو ہے کسی نے بھی نہیں واقعہ نگاری مطلب جو واقعہ اس کو بیان کرنے کا جو ان کا طریقہ ہے وہ سب سے الگ تھا منظر نگاری اور جذبات نگاری غیر معمولی مثال ان کے خطوط میں بیٹھ لی ہوئے اسی کے ساتھ تنزو مزہ کا انصر بھی غالب کے نصر میں خاص حیمی ترکھتا ہے تنزو مزہ بھی ان کے خطوط میں بہت ہے اور یہ بہت زیادہ تنزو مزہ کہتے ہیں تفری بازی اب اس کے الفاظ مانی ہیں تھوڑا سا انہیں دیکھ لیتے ہیں اس کے منشی حرگوپال دختہ کے نام لکھا ناگہا کہتے ہیں اختلاف کے دنے محل ملافتوں انبسات خوشی بعینیاں ہوبہو موسم نام سے پکارے آنے والا واللہ خدا کی قسم اہل عرفہ مختلف پیشوں سے متعلق لوگ مسکن رہنے کی جگہ گھر غارت دور تباہی بربالی کھوچا گلی شدت سختی باسپروس خوجگج ہنگامہ داروگیر ہنگامہ سورش فتنہ فساد خواہی چاہے آشو بھنگامہ مسلحت مشورہ سیاست پانا سزا پانا جرنلی بندوست فوجی انتظام ٹکٹ اجازت نامہ زنہار پرہیز مکتوب نگاری ختم ہونا گھر بے چراغ ہونا محابرہ سائیبان علیشان مراد ان سے حق لے زکام مبالغہ جاننا واقعہ خلاف سمجھنا مغبیر خبر دینے والا خوفیہ ریپورٹ اب اس میں بھائی سبق کا خلاصہ یہ ہے اس کو سمجھنا پھر اس کے بعد سبق کے خلاصے کے بعد آپ کو دوسرے خطوط غالب کا پہلا خط اپنے شاہر اور دوست منشی حرگوپال دفتہ کے نام لگا اس خط کی تدائی صدروں میں غالب میں دفتہ سے اپنے گہرے تعلقات کا ذکر کرتے ہو اٹھارہ سو ستاون میں دیلی میں جو کچھ ہوا اسے بیان کہ شہر میں اب ڈھونڈنے سے کوئی مسلمان نہیں مجھتا خواہ امیر ہو یا غریب یعنی امیر غریب ہو کوئی بھی مسلمان ہوں البتہ کچھ باقی ہے کچھ باہر کے لوگ غالب آگے لکھتے ہیں میں جس مکان میں نو دس برس سے قرائے پر رہتا ہوں یہ عقی محمد حسین جاؤں یہاں میں اس لئے محفوظ کہ راجہ رہا اندر سنگھ بہادر والے پٹیالہ نے سائبانہ عریشہ سے یہ حد لیا تھا کہ دیلی شہر کو فتح کرنے کے بعد یہ لوگ بچے رہے ہیں چنانچہ راجہ سپاہی یہاں آ بیٹھتے ہیں اور یہ کچھ محفوظ رہے ہیں ملازمین قلعہ تشدد اور ان پر باز پرس اور داروں گیر ہیں میں چونکہ شہر کی اصلاح دینے پر معامور تھا اسی لئے مجھے بے گنا سمجھا گیا اب دیلی میں گھر 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 کے گھر بے چراغ ہیں ابھی تک مسلمانوں کو اس شہر سے مسلمان جو اس شہر سے چلے گئے تھے واپس آنے کا حکم نہیں جو مجھری میں انہیں سزا دی جائے اس نفس مضبون کیا ہے غالب نے اس خط میں اٹھا ستاون میں دیلی شہر اور بلقصوص دلی کے مسلمانوں پر جو کچھ گزری اسے محتاط اللہ میں بیان کیا اور اسے اپنی ولی ماروں میں محفوظ رکھنے کی وجہ بیان کی کہ کس ویسے وہ محفوظ تھے دوسرا خط جو انہوں نے منچی نبی بخش حقیر کے نام لگا ہے اس خط میں انہوں نے بتایا کہ ساٹھ عمر کی برس میں انہوں نے دیلی میں ایسی گرمی اور تفش نہیں جیٹ کا مہینہ ہے اور خوب بارش ہوئی اور اس سے پہلے یعنی اس وقت ہندی کے مہینے خوب چلتے اس سے بہلے اس مہینے میں ایسی مینہ نہیں دے مینہ یعنی بارش عبر گھر گھرتا ہے ہوا آ کر چلتی ہے تو گرم نہیں ہوتی غالب نے اپنے مقصود انداز میں لکھا ہے رمضان کے روزے رکھتا ہوں مگر روزے کو بہلاتا ہوں یعنی کبھی پانی پی لیتا ہوں کبھی اکھا پی لیتا کبھی کچھ کھا دیا لوگ روزہ بہلانے کو روزہ رکھنا کہتے ہیں اس کے بعد غالب یہ کہتے ہیں اگبار اردو اگبار دیلی میں جو آترس سے بلوہ اور مجسٹیٹ کے زخمی ہونے کی خبر تھی وہ درست وہا راستہ چھوڑ چھوڑا کرنے اور دکانے دھانے پر گلاوہ اس کے بعد غالب نے یہ خواہش کرتے ہیں کہ مجی نبی وق شقیر قط میں مفصل حل لگے مضبون نفس کیا ہے اس قط میں غالب نے دیلی میں موسم کے حال پھر اپنے روزانہ رکھنے کی بات دلچس بن داد اس کے بعد غالب نے حقیر کو لکھتے ہیں کہ دیلی کے اخبار ہمارے میں شاہ ہونے والی خبر کیا اس کے مطابق حاطرس میں جولہ ہو مجیسٹیٹ زخمی ہو ہے خبر صحیح غالب نے حقیر سے سواگی کی تفصیل چاہتے ہیں اس کے بعد سوال آتا ہے سائیب آلہ آریشان سے مراد کیا ہے سائیب آلہ آریشان سے مراد انگریز اکام ہیں ان لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کر دیکھیں آپ انہوں نے لفظوں میں سے استعمال کرا یہ سوال ہے ان کے غور کرنے کی بات یہ ہیں کہ اس سبت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے کہ 8 ست آمن 10 مہی کا وقت ہوا اس کو غالب نے بہت خوبی سے بہت خوبی سے اس کے اندر چھپا لیا دوسرے جنم ہم کو ملا اس سے غالب کا امراض ہے اچھے سوال ہے دوسرا جنم کا ملنے کا مطلب یہ کہ جو دلی چھوڑ کے چلے گئے تھے سب کو مار رہے تھے لیکن زندہ بچ گئے تو یہ دوسرا جنم ہے اس کے بعد اور کیا آسکتا ہے گھر کے گھر بے چراغ ہو پڑے اس کا مطلب ہے یعنی گھر کے گھر خالی ہو گئے کوئی چراغ دلانے والا نہیں ہے اس کے بعد غالب کے بارے میں ایک نوٹ لکھیں یہ سارا نوٹ جو پڑھا ابھی چیزیں پھر آگئی سن تو یہ تھا آپ کو مکتوب نگاری سمجھ امید ہے کہ مکتوب نگاری پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پھلی لائٹ شیئر سب خیر آئی پھر آئی ہمارے ساتھ جھوڑ جائیں آئی